ہیلو دوستو آج کی اس کلاس میں ہم لوگ بلڈ کے بارے میں ڈسکس کریں گے آج کا پورا کلاس بلڈ سے ریلیٹڈ جتنے بھی ٹاپکس ہے بلڈ کے اوپر آج کی پوری کلاس میں ہم لوگ ڈسکس کرنے والے ہیں اگر آپ کلاس کو دیکھ رہے ہیں تو اس کلاس کو شروع سے حد تک دیکھئے تب ہی آپ کو اس کلاس میں جتنے بھی زانکاری بلڈ سے ریلیٹڈ دیا جائے گا آپ پوری زانکاری کو حاصل کر سکتے ہیں اپنے ذہن میں نشین کر سکتے ہیں اپنی جہن نشین کر سکتے ہیں تو شروع کرتے ہیں بلڈ کیا ہے تو سب سے بہلا جانیں گے بلڈ ایک فلویڈ کنیکٹیب ٹیسو ہے بلڈ کیا ہے ایک فلویڈ کنیکٹیب ٹیسو ہے جو ہمارے بوڈی کا ایک بہت ہی وائٹل لیکویڈ پارٹس ہے جس کے مدد سے پورے بوڈی میں پورے سیل میں ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ آرگن میں انرجی سپلائی کرنے کا بھی کام کرتا ہے سب سے بہلا ہم لوگ جانیں گے بلڈ کی سٹڈی کو کیا کہتے ہیں بلڈ کی سٹڈی کو ہیمیٹو لوجی کہتے ہیں یہ دو ورڈ سے مل کر بنا ہوا ہے ہمیٹو لوجی ہمیپلسٹو لوجی ہمی کا مطلب ہوتا ہے ایرن لوزی کا مطلب سٹڈی تو سائنس کا ایسا برانچ یا بیولوجی کا ایسا برانچ جس میں بلڈ کے بارے میں سٹڈی کرتے ہیں اسے ہمیٹو لوجی کہتے ہیں بلڈ کو سرکولیٹری آرگن بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ پورے باڈی میں سرکولیشن کرتا ہے اور ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ آرگن میں ٹیشو میں سیل میں انرجی پہنچانے کا کام بھی کرتا ہے اور ساتھ ساتھ اکسیجن کو بھی ہیموگلوبین پیگمنٹ کے مدد سے انرجی پہنچانے کا کام اکسیجن پہنچانے کا کام بھی کرتا ہے تو بلڈ کا کیا کیا کام ہے سب سے پہلا ہم جو سمجھیں گے بلڈ کا سب سے جو امپورٹنٹ کام ہے وہ پورے باڈی میں اکسیجن کو ٹرانسپورٹ کرنا دیکھے جانا ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ سیل میں اس کے بعد سی وو ٹو کو ڈیفیوجن کے پروسس سے باہر نکالنا اس کے بعد گلوکوز یعنی سی سکس ایش ٹول او سکس کو باڈی کے ڈیفرنڈ سیل ڈیفرنڈ آرگن ڈیفرنڈ ٹیسو میں ٹرانسپورٹ کرنا منرلز کو ٹرانسپورٹ کرنا ہمارے باڈی میں لگ بگ 29 منرلز پائے جاتے ہیں اور ایٹی پی کو بھی لے کے جانا یعنی ایڈینوشن ٹرائی فاسپیٹ ایک ٹائپس کا پروٹین ہے جو مائٹو کونڈوریا میں اسٹور ہو کے رہتا ہے 1 ایٹی پی برابر 30.2 کیسی ایل ہوتا ہے جو یعنی ایٹی پی ہمارے مائٹو کونڈوریا جسے پاور ہاؤز آف سیلوی کہتے ہیں اسٹور ہو کے رہتا ہے اور پورے باڈی سے یورین کو بلڈ کا کام یعنی بلڈ میں یورین بھی مکس رہتا ہے اور کیڈنی کا کام ہوتا ہے بلڈ کو فیلٹر کر کے یورین کو صفحہ نکالنا یہ سارے کام تھے بلڈ کے اور بھی کچھ بلڈ کا کام ہے جیسے پورے ہمارے باڈی کا ٹیمپریچر کو بیلنس کرنا فورین انویٹ سے بچاتا ہے جیسے ہمیں بیماری سے بچاتا ہے بیماری سے لڑنے کا بھی کام کرتا ہے ہمارا بلڈ اس میں و بی سی ہے پلیٹی لیٹس ہے بلڈ کا کام کی بات کیا جائے تو بلڈ کی بہت سارے کام ہے یعنی بلڈ کو فلویڈ کنیکٹیو ٹیسو کیوں کہتے ہیں اس کا ریزن کیا ہے بلڈ کو فلویڈ کنیکٹیو ٹیسو اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ پورے باڈی میں اوپسیجن سیوو ٹو اینرزی گلوکوز یہ سارے چیز کو ٹرانسپورٹ کرتا ہے اور ویسٹ مٹیریل کو باہر نکالتا ہے جیسے کاربون ڈا اکسائیڈ یورین ہے کے اندر پائے جاتے ہیں اسے بھی باہر نکالتا ہے بلڈ کا کام ٹرانسپورٹیشن میں بہت بڑا رول ہے اوپسیجن کو ٹرانسپورٹ کرنا ڈائجسٹیڈ فوڈ جو بھی ڈائجسٹیڈ فوڈ ڈائجسٹیڈ فوڈ ڈائجسٹیڈ فوڈ ڈائجسٹیڈ فوڈ وہ سارے ڈائجسٹیڈ فوڈ کو باڈی کے ڈائجسٹیو نکالا hmoglobin جن پس ہیموگلوبین پروٹین کے وجہ سے انسان کے یا کسی بھی زانور کا خون اگر لال ہوتا ہے تو وہ ہیموگلوبین پروٹین کے وجہ سے ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ بلڈ کا کام ہرمون کو بھی باڈی کے ایک پارٹ سے دوہرے پارٹ ٹارگیٹ پارٹ میں لے جانے کا بھی کام کرتا ہے اور ساتھ ساتھ ہمارے باڈی کا ٹیمپریچر کو بھی بیلنس کرنے کا کام کرتا ہے پروٹیکشن کا بھی کام ہے بلڈ کا جب یعنی کہیں کٹ جاتا ہے تو کٹنے کے بعد اس جگہ سے بلڈ فولو اگر ہمارے باڈی میں کوئی بیکٹریہ پائے جاتے ہیں وہ بیکٹریہ اگر ہمارے باڈی کو ایفیکٹیٹ کرنے والے ہوتے یا ہمارے باڈی کو پروہاویت کرنے والے ہوتے ہیں تو اس بیکٹریہ کو بلڈ انگلف کرنے کا بھی کام کرتا ہے اسے نگلنے کا بھی کام کرتا ہے بلڈ کا کام انٹی ٹاکسن اور انٹی باڈیز کا بھی ہے جو ہمارے باڈی میں اگر کھانے کے ساتھ کوئی بھی جرمز یا کچھ بھی کٹانوں اندر چلے جاتا ہے تو بلڈ وہ سارے پویجنس وہ سارے چیجوں کو نیٹرلائز کر کے مار ڈالتا ہے بلڈ کو جس انسٹرومنٹ کے مدد سے ناپا جاتا ہے اسے ہیموسائٹو میٹر کرتے ہیں ایک ڈیوائز ہے اس ڈیوائز کے مدد سے بلڈ کو ناپا جاتا ہے بلڈ کی پی اچ ویلو کی بات کیا جائے پی اچ کیا ہے پاور آف ہائیڈروجن ایک اسکیل ہے جسے سورنسن نامی سائنٹس نے ڈسکورٹ کیا تھا ایسٹ بیس کو پتا کرنے کے لیے کوئی بھی چیز ایسٹک ہے یا بیسک ہے اس چیز کو پتا کرنے کے لیے سورنسن ایک نامی سائنٹس تھے جنہوں نے پی اچ اسکیل کا کھوچ کیا ہے ڈسکورٹ کیا ہے جس میں 0 سے 14 تک ویلو ہوتا ہے اگر 7 ہے تو وہ چیز نیوٹرل ہوتا ہے یعنی اس میں نہ تو ایسٹک ہوتا ہے نہ تو بیسک ہوتا ہے اگر کوئی بھی چیز کا پی اچ ویلو 7 ہے تو وہ نیوٹرل ہے یعنی ڈسٹل وارٹر کا پی اچ ویلو 7 ہوتا ہے اسی وجہ سے ڈسٹل وارٹر میں نہ تو کوئی ایسٹک نیچر ہوتا ہے اور نہ ہی بیسک نیچر ہوتا ہے اگر 0 سے 7 کے بیچ ہے تو وہ ایسٹک نیچر ہوگا جس میں ہیڈرونیم آئون کو ریلیج کرے گا اگر بیسک ہے تو OH- آئون کو ریلیج کرے گا یعنی ہیڈرو اگزائل آئون اگر 7 سے چودے کے بیچ ہے تو وہ چیز بیسک نیچر کا ہوگا جیسے جیسے ہم لوگ 7 سے چودے کے طرف انکریز کریں گے بیسک نیچر سبسٹانس کا انکریز ہوگا جیسے جیسے ہم لوگ 7 سے 0 کے طرف انکریز کریں گے ویسے ویسے ایسڈک نیچر بھی انکریز ہوگا یعنی سات سے پانچ چھے چار تین دو ون زیرو تو زیرو جس سبسٹانس کا پی ایج ویلو ہوگا وہ سب سے سٹرونگ ایسڈک سبسٹانس کہلایا جائے گا کیونکہ جس سبسٹانس کا جیرو پی ایج ویلو ہوتا ہے وہ سب سے سٹرونگ ایسڈ ہوتا ہے اس فور ایگزامپل ہیڈرو کلوریک ایسڈ سلفیوریک ایسڈ نائٹریک ایسڈ ایچ نو تھیری جسے ہم لوگ کہتے ہیں یہ سارے پاورفل ایسڈ ہے سٹرونگ ایسڈ ہے جس کا پی ایج ویلو زیرو ہوتا ہے یہ سارے ایسڈ ہمیشہ جب بھی کنسنٹریٹیڈ اسٹیٹ میں ہوتا ہے تو وہ ایسڈک نیچر کا ہوتا ہے کنسنٹریٹیڈ کس کو بولیں گے ایسا سبسٹانس یا ایسا ایسڈ جس میں تھوڑا سا بھی وارٹر مکس نہ ہو اسے ہم لوگ کنسنٹریٹیڈ بولیں گے اگر اس میں ہم لوگ پانی ملا دیتے ہیں تو وہ ڈائیلیوٹیڈ بن جاتا ہے جب بھی ہم لوگ ایسڈ میں پانی ملاتے ہیں تو اس کا پی ایج ویلو جیرو سے ون پہنچ جاتا ہے اتنا اسٹرونگ نہیں رہتا ہے جتنا کنسنٹریٹیڈ ایسڈ اسٹرونگ ہوتا ہے تو یہ تھا پی ایج کا کچھ کنسپٹ ہم لوگ کیمسٹری میں اس کے بارے میں ڈیپ لی یعنی پورے ڈیٹیلز کے ساتھ پڑھیں گے تو ابھی ہم لوگ بیالوجی پر ہے تھوڑا سا زانکاری دینا اس کلاس میں اچھت تھا تو ہم لوگ پی ایج ویلو کے بارے میں اسی لیے بتائیں ہم اس کلاس میں پی ایج ویلو کے بارے میں اس لیے ڈسکس کیے پی ایج ویلو جنرلی جیرو سے 14 تک ہوتا ہے ہمارے بلڈ کا جو پی ایج ویلو ہے وہ 7.4 ہے اگر کوئی بھی کوششن پوچھے بڑے سے بڑے کمپیڈیٹیو ایجزام میں کوششن پوچھے جاتی ہے کہ بلڈ کا پی ایج ویلو کتنا ہے تو بلڈ کا پی ایج ویلو کی بات کیا جائے تو 7.4 ہوتا ہے ہمارا بلڈ کس نیچر کا ہے یہ بھی کوششن آ سکتا ہے تو ہمارا بلڈ بیسک اور الکلائن نیچر کا ہوتا ہے بیشک میش جس کا پی ایج ویلو 7 سے 14 کے بیچ ہو الکلائن کیوں بولتی ہے بلڈ کو بلڈ کو الکلائن اس لیے بولتی ہے ایسا بیس جس میں پانی ملا ہوا رہتا ہے اسے الکلی کہتے ہیں یعنی water soluble in water is cold alkalie ایسا بیس جو پانی ملا ہوا رہتا اسے الکلی کہتے ہیں ہمارا بلڈ میں پانی رہتا ہے اس لیے بلڈ کو basic plus الکلائن نیچر بلڈ کہا جاتا ہے تو ایک ایماؤنٹ کتنا ہے ہمارے بوڈی میں بلڈ کتنا ایماؤنٹ میں پائے جاتا ہے اگر بلڈ کی ایماؤنٹ کی بات کیا جائے تو انسان میں بلڈ کی ماترہ میل میں 6 سے 7 لیٹر ہوتا ہے فیمیل میں فوٹو 5 لیٹر ہوتا ہے بلڈ ہمارے پورے بوڈی کا ٹوٹل ویٹس کی میں 7 پرشن کبر کرتا ہے پورے بوڈی کا 7 پرشن ویٹ بلڈ کی وجہ سے ہوتا ہے بلڈ کا رنگ لال ہوتا ہے کیونکہ بلڈ میں ہیماؤنٹ پائے جاتے ہیں ہمارے بلڈ بلڈ کا رنگ لال کیوں ہوتا ہے اگر کوئی کوشن پوچھے بلڈ کا رنگ لال کیوں ہوتا ہے تو اس کا انسر ہوگا بلڈ میں ایک پروٹین پائے جاتے اس پروٹین کا نام ہوتا ہے ہیماؤنٹ پروٹین یا ہیماؤنٹ پیگمنٹ ہیماؤنٹ دو ورڈ سے مل کر بنا ہوا ہیم پلس گلوبین ہیم کا مطلب ہوتا ہے آئرن کمپاؤنٹ اور گلوبین کا مطلب ہوتا ہے ریٹ پروٹین تو ہمارا بلڈ کا رنگ لال ہیماؤنٹ پیگمنٹ یعنی ہیماؤنٹ پروٹین کے وجہ سے ہوتا ہے ہیماؤنٹ میں کون سا سبسٹانس کون سا منرل پائے جاتے ہیں کوشن یہ بھی پوچھ رکھتا ہے کہ ہیماؤنٹ میں کون سا میٹل پائے جائے تو ہیماؤنٹ میں آئرن پائے جاتا ہے جس کے وجہ سے ہمارے بلڈ لال ہوتے ہیں ایک ہیماؤنٹ برابر اپروکس 350 میلی لیٹر بلڈ ہوتا ہے نوٹ وائٹ کلر اور بلڈ ان کوکروچ ڈیو تو ہیماؤنٹ پیگمنٹ کوکروچ کا بلڈ کا رنگ لال نہیں ہوتا ہے کوکروچ کا بلڈ کا رنگ وائٹ ہوتا ہے کیوں اس کا ریزن ہے کوکروچ کا بلڈ ہیماؤنٹ پیگمنٹ سے مل کر بنا ہوتا ہے لیمف ایک پروٹین ہے جو وائٹ پروٹین کے نام سے جانا جاتا ہے اسی وجہ سے کوکروچ کا بلڈ کا رنگ وائٹ کلر کا ہوتا ہے اکٹوپس اکٹوپس کا بلڈ کا رنگ کیشہ ہوتا ہے ایسا کوششن ہو سکتا ہے اکٹوپس کا جو بلڈ ہوتا ہے اس کا بلڈ کس رنگ آپ پائے جاتا ہے اکٹوپس کا بلڈ جنرلی بلو کلر کا ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے ریزن کیا ہے تو اکٹوپس کا بلڈ بلو کلر کا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ اس میں ہیمیو سائنین پیگمنٹ پائے جاتا ہے ہیمیو سائنین ایک پیگمنٹ ہے جس کے وجہ سے اکٹوپس کا بلڈ کا رنگ بلو ہوتا ہے سائنین ایک پروٹین ہے جو بلو کلر کا ہوتا ہے ایک بہت ہی اچھا کوشن پوچھنے والا ہوں بارش کے پانی میں کونسا ویٹامین پائے جاتے ہیں تو بارش کے پانی میں ویٹامین بی ٹوائل پائے جاتے ہیں جس کا کیمیکل لیم شائنو کوبالمین ہے جو ہمارے باڈی کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے کوبالمین بلو کلر کا ہوتا ہے کمپوننٹس آب بلڈ بلڈ کس کس چیز سے مل کر بنا ہوا ہے بلڈ کس کس چیز سے مل کر بنا ہوا ہے بلڈ دو چیز سے مل کر بنا ہوا ہے ایک سولیڈ پارٹ دوسرا لیکویڈ پارٹ ہمارے بلڈ دو پارٹ سے مل کر بنا ہے دو کمپوننٹ ہے سولیڈ پارٹ اور لیکویڈ پارٹ تو سولیڈ پارٹ جس میں بلڈ کورپو سیلز ہوتے ہیں جیسے آر بی سی ٹبلو بی سی پلیٹی لیٹس یہ بلڈ کا سولیڈ پارٹ ہے کٹھوٹ پارٹ ہے یہ فوس پارٹ ہے بلڈ کا جس میں 45% ہمارے پورے بلڈ میں 45% فولیڈ پارٹ ہوتے ہیں اور 55% لیکویڈ پارٹ لیکویڈ پارٹ میں صرف پلازمہ ہوتے ہیں پلازمہ یہ بلڈ کا ہی کمپوننٹس ہے یہ لیکویڈ پارٹ ہے جس کے وجہ سے بلڈ فولو ہوتا ہے پورے باڈی میں اگر پلازمہ کو ہٹا دیا جائے تو بلڈ فولو ہی نہیں ہوگا بلڈ کو فولو کرنے کے لئے بہنے کے لئے پورے باڈی میں ٹرانسپورٹیشن کے لئے پلازمہ کا ہونا بہت ہی ضروری ہے اگر پلازمہ کو بلڈ سے ہٹا دیا جائے تو بلڈ فولو ہی نہیں کرے گا پورے باڈی میں پلازمہ کے وجہ سے ہی پورے باڈی میں بلڈ ٹرانسپورٹ ہوتا ہے بلڈ کا سولیڈ پارٹ ہے ریڈ بلڈ کورپو سیلز یا ریڈ بلڈ سیل کہتے ہیں جس کا دوسرا نام ایرتھرو سائٹس ہے جسے ڈاکٹری بھاسا میں ایرتھرو سائٹس کہتے ہیں ایرتھرو اور سائٹس دو وارڈ سے مل کر بنا ہے ایرتھرو کا مطلب سیل ہوتا ہے اسی وجہ سے ریڈ بلڈ سیل ہے ریڈ بلڈ سیل ہمارے بوڈی میں ملینز کے حساب سے پائے جاتی ہے اور پورے بوڈی میں آر بی سی کی ماطرہ ڈبلو بی سی سے زیادہ ہے اور ڈبلو بی سی سے لیٹی لیٹس یعنی اگر اماؤنڈ کی بات کیا زائے پورے بوڈی میں تو آر بی سی سب سے زیادہ ہے اس کے بعد پلازمہ ہے اس کے بعد ڈبلو بی سی ہے یہ تھا بلڈ کا سولیڈ پارٹ ڈبلو بی سی کو وائٹ بلڈ سیل کہتے ہیں جس کا دوسرا نام لیکو سائٹ بھی کہا جاتا ہے لیکو سائٹ یعنی وائٹ سیل بلڈ کا ایسا کمپوننٹ جس کا رنگ وائٹ ہوتا ہے اسے وائٹ بلڈ سیل کہتے ہیں پلازمہ بلڈ کا لیکوڈ پارٹ ہے پورے بلڈ میں 55% پلازمہ ہوتے ہیں اور 45% باقی کمپوننٹ جسے ہم لوگ سولیڈ پارٹ کہتے ہیں ڈبلو بی سی پلیٹی لیٹس پلازمہ کا کلر کیسا ہوتا ہے پلازمہ کا کلر تھوڑا ہلکا پیلا ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے پیلا ریزن کیا ہے پیلا ہونے کا ریزن ہے اس میں بلی روبین پروڈیوز ہوتا ہے لیور کے ترور لیور کا کام ہوتا ہے دو پیگمنٹ دو بائل دو جوز کو پروڈیوز کرنا لیور کے مدد سے دو جوز پروڈیوز ہوتا ہے سب سے پہلا تو بلی روبین جو ایلو کلر کا ہوتا ہے دوسرا بلی ورڈین جو گرین کلر کا ہوتا ہے جسے ہم لوگ جنرلی بائل جوز بھی کہتے ہیں بائل جوز لیور سے سیکریٹ ہوتا ہے اور یہ گول بلاڈر میں اسٹور ہوکے رہتا ہے بائل جوز کا کام ہوتا ہے فیٹ کو املسیفیکیشن کرنا جو فیٹس ہم لوگ کھاتے ہیں برے برے فیٹس مولیکیول اس فیٹس مولیکیول کو اسمال گولیوز یعنی چھوٹے چھوٹے حصوں میں ٹکڑے کرنا یہ سارے کام لیور کا ہوتا ہے اور لیور کا کام ہی ہے فیٹس کو املسیفائی کرنا اور دوسرا جو لیور سے سیکریٹ ہوتا ہے وہ بلی روبین ہوتا ہے بلی روبین کا کلر جنرلی ایلو کلر کا ہوتا ہے جس کے وضعے سے پلازما کا کلر ایلو لائٹ ایلو ہوتا ہے اگر ہمارے بوڈی میں بلی روبین کی ماترہ بڑھ جائے تو انسان کو جونڈیس ہو جاتا ہے جب انسان میں بلی روبین کی ماترہ بڑھ جاتا ہے بلی روبین ایک طرح کا کلر پگمنٹ ہے جو ایلو کلر کا ہوتا ہے جو لیور سے سیکریٹ ہوتا ہے اور یہ لیور کو ہی افیکٹیٹ کرتا ہے لیور پارٹ کو ہی افیکٹیٹ کرتا ہے کیونکہ اس سمیں لیور زیادہ سے زیادہ بلی روبین کو پروڈیوس کرتا ہے اور فیٹ کو وہ اچھے طریقے سے املسی فائی نہیں کر پاتا ہے جس کے وجہ سے ہمارے بلڈ پلازما میں ایکسیس ماترہ میں بلی روبین پگمنٹ بننا شروع ہو جاتا ہے اور انسان کو جونڈیس ہو جاتا ہے کمپوزیشن آب پلازما پلازما پھر کس چیز سے مل کر بنا ہوا ہے پلازما سب سے پہلا وارٹر پلازما میں نائنٹی پرشن وارٹ ہوتے ہیں وارٹر کو یونیورسل سولمنٹ بھی کہتے ہیں کیوں کہتے ہیں ریزن کیا ہے وائی وارٹر اس کو یونیورسل سولمنٹ تو اس کا انصر ہم لوگ جانیں گے وارٹر کو یونیورسل سولمنٹ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وارٹر کے اندر ایک بہت بڑا گونی ایک بہت بڑا پروپرٹی ہوتا ہے جو ہر ایک چیز کو آسانی سے ڈیزولپ کرنے کا گون رکھتا ہے پروپرٹی رکھتا ہے اسی وجہ سے وارٹر کو یونیورسل سولمنٹ کہتے ہیں سولمنٹ جس میں سولیوشن کا دو کمپوینٹ ہوتا ہے ایک سولیوٹ ہوتا ہے ایک سولونٹ ہوتا ہے تب جا کے سولیوشن بنتا ہے تو سولونٹ is the component in which جب سولیوشن میں جو کمپوینٹ پائے جاتے ہیں اسے سولونٹ کہتے ہیں دوسرا کمپوزیشن دوسرا کمپوزیشن گلوکوز پلس منرلز ہمارے پلازما میں لگ بگ ایک پرشن گلوکوز اور منرلز پائے جاتے ہیں تیسرا پروٹینز 9% پائے جاتے ہیں جس میں تھرموبین پروٹین ہے پروتھرموبین ہے گلوو بیون ہے فائبرونوزین ہے فائبرین پروٹین ہے اس میں سے سب سے زیادہ جو رول ہے وہ فیبرونوزین پروٹین کا ہے فیبرونوزین پروٹین کا کام ہوتا ہے جب کسی انسان کا کئی کٹ جاتا ہے کٹنے کے بعد وہاں زمنے میں مدد کرنا بلڈ کو کلوٹنگ ہونے میں مدد کرنا فیبرونوزین پروٹین کا کام ہوتا ہے فیبرونوزین پروٹین جب کسی انسان کا کئی کٹ جاتا ہے بلیڈنگ ہونا شروع ہوتا ہے تو بلیڈنگ کو روکنے کے لیے ایک پروٹین چاہیے اس پروٹین کا نام ہے فیبرونوجین جو پلازما میں پائے جاتے ہیں تو پلازما کا کام بلیڈ کلوٹنگ کا ہوتا ہے جو بلیڈ کو کلوٹ کرنے میں مدد کرتا ہے جب کسی انسان کا کئی کٹ جاتا ہے اور ہمارے پورے بوڈی میں بلیڈ پائے جاتے ہیں تو بلیڈ ہمارے بوڈی کے اندر بھی جمنا چاہیے کیوں نے جمتا ہے اس کا ریزن کیا ہے تو ہمارے بوڈی میں بلیڈ اس لیے نہیں جمتا ہے کیونکہ بوڈی کے اندر ایک پروٹین پائے جاتے ہیں اس پروٹین کا نام ہے ہپارین پروٹین ہپارین پروٹین کے وجہ سے ہمارے بوڈی کے اندر بلیڈ نہیں جمتا ہے اب جب کٹ جاتا ہے کٹنے کے بعد ایک پروٹین ہے اس پروٹین کا نام ہے فیبرونوجین فیبرونوجین پروٹین زمنے میں مدد کرتا ہے نوٹ سیرم is the part of blood سیرم بلیڈ کا part ہے which does not take part in blood clotting اگر سیرم کو باہر نکال دیا سائے سیرم کا کام بلیڈ کلوٹنگ میں نہیں ہوتا ہے سب سے زیادہ اگر پوچھے جانے والا کوشن ہے تو پلازمہ کا فنکشن کیا ہوتا ہے پلازمہ کا فنکشن بلیڈ کلوٹنگ میں مدد کرنا بلیڈ کو زمنے میں مدد کرنا دوسرا کام transportation of glucose to the organ different different organ میں glucose کو transportation کرنے کا تیسرا کام regulation of pH of blood blood کا pH value کو regulate کرنے کا بھی کام ہوتا ہے اگر ہمارے باڈی میں pH value decrease ہو جاتا ہے یعنی 7.4 سے گھڑ جاتا ہے تو اس سمیہ ہمارے باڈی میں hemoglobin کا بننا reduce ہو جاتا ہے hemoglobin reducing blood جب pH value 7.4 سے increase ہو جاتا ہے تو blood start floating inside the body دو سب سے بڑا کوشن یہاں سے بنتا ہے کہ pH value جب blood کا decrease ہو جائے تو کیا ہوگا تو اس سمیہ hemoglobin نہیں بنے گا اور دوسرا کوشن اگر increase ہو جائے pH value تو کیا ہوگا تو ہمارے body کے اندر ہی blood زمنا شروع ہو جائے گا یہ سب سے بڑا کوشن بنتا ہے اگر pH value increase ہو جاتا ہے 7.4 سے تو ہمارے body کے اندر ہی blood کا زمنا شروع ہو جائے گا note اگر پورے body میں blood کی amount کی بات کیا جائے تو RBC ملینس میں پائے جاتے ہیں plasma لیکس میں پائے جاتے ہیں WBC 1000 میں پائے جاتے ہیں سب سے زیادہ RBC اس کے بعد plasma اس کے بعد WBC پائے جاتے ہیں اگر size کی بات کی جائے تو WBC کا size سب سے زیادہ ہوتا ہے جس کا سیپ irregular ہوتا ہے اس کے بعد plasma کا size ہے اس کے بعد سب سے چھوٹا اگر blood cell کی بات کی جائے تو RBC ہے یعنی RBC is the smallest size in blood cell RBC size سب سے چھوٹا ہوتا blood cell میں جس رنگ لال ہوتا لال کیوں ہوتا اس میں ہیمو گلوبین پیگمنٹ پائے جاتے ہے جو oxygen کو binding کا کام کرتا oxygen کو باندھنے کا کام کرتا اور پورے body کے organ different different organ oxygen کو supply دینے کا کام کرتا اور ساتھ nutrition کو بھی پہنچانے کا کام کرتا اور diffusion کے process سے بھاگی جو blood کے components ہم لوگ next class میں پڑھنے والے ہیں تو آز اتنا ہی اس class میں next part میں ہم لوگ RBC کے بارے میں WBC کے بارے میں اور platelets کے بارے میں پڑھنے والے ہیں جدی اس class کو اچھا لگا تو bell icon کو press کر کے ہمارے channel edge study کو subscribe کیجئے اور bell icon کو بھی press کیجئے تاکہ آنے والے ہر ویڈیو کا notification آپ کو ملتا رہے اور آپ ہمیشہ up to date رہیں گے اور میں اس channel میں بہت سارے motivational ویڈیو بھی share کیا ہوں اگر آپ کو سننا ہے اس ویڈیو کو دیکھنا ہے تو channel کے playlist اور ویڈیو میں جا کر دیکھ آپ کو بہت سارے motivational ویڈیو بھی ملیں گے thank you for watching